بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہیڈ اینڈ نیک کے کلینیکل ڈسکس کر رہے تھے بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں اب ہم نے ایر سے ریلیٹڈ جو ہے نا کان سے جتنے بھی ریلیٹڈ کلینیکل ہیں وہ میں نے ہیڈ اینڈ نیک سے بیڈی چراسیا کی وہاں سے سب دیکھ کے ان کو کمپائل فام میں نے اکٹھا کیا ہوا ڈسکس کروں گا جلدی سے ٹھیک ہے اگر کسی کو نوٹ چاہیے تو مجھے بتا دے گا ایر میں سب سے پہلے ہے جو نا بلیڈنگ ہو رہی ہے نا ایوریکل مطلب اسے ہم کہتے ہیں ایوریکل اور ہاماٹوما ایر دو ہے نا آپ کو سٹرکچر تو کان کا پتہ ہی ہوگا نا باقی اگر میں دوبارہ دکھا دوں تو یہ دیکھو جسٹ امینٹ ایوریکل ایوریکل جب پینا ہے دونوں میں جو بھی آپ کہہ لیں اس کے اندر دو ہے نا یہ دیکھیں سارے کا سر ہے سپیریئر انفیریئر جو نا کرورا سارے کے سارے آپ کو جی لائنیں نظر آ رہی ہیں یا رو ساری بھارت ہے ٹھیک ہے بھلا سپیریئر انفیریئر کرورا سب کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹریکل سب کو نظر آ رہا ہے یہ لو بیول نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل کیوستگ میٹس جو آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہو گیا سب باقی یہ سارے کے سارے جو نا کان کے پورے کے پورے کو اس کے انہم کہتے ہیں پِنہ یا ایوریکلس کا دوسرا نامہ وہ کہہ رہا ہے یہاں سے بلیڈنگ یہ ہو رہی ہے نا جو تو وہ کس بجا سی ہو رہی ہے وہ ہے پیری کونٹریئم جو ہوتا ہے نا مطلب جو ایئر کی کاٹی لے جائنا ٹھیک ہے مطلب الاسٹک کاٹی لے جو ہوتی ہے نا ایئر کی اس کی جو نا اوپر ایک لئے جی دسم کے پیری کونٹریئم کھتے ہیں وہاں سے اور ایوریکلر کاٹی لے جو نا دیکھو یہ ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پیریکونڈریم اور اس کے اوپر جو کاٹھی جندر ہے نا ان کے درمیان جو بلٹ ویسل ہیں ان کی ریپچر کی وجہ عموماً جو باکسرز ہوتی ہیں نا ان کے کان کے اوپر پانچ لگ جاتا ہے تو ان کے اندر سے نکلتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے یہ اب کیا ہے انداز ہوگا کانٹر دی ایوریکل ہوگا سپریڈ ہوگا جی سراؤننگ سکین ہوگیا فارمنگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو خبیب ہے نا مطلب ایک جو یو ایپسی کی فائٹنگ ہوتی اس کا آپ کہا ہے کبھی کان دیکھیں گے کان جو ہے نا وہ عجیب سارا ڈبروٹی کی طرح بنا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں بلڈ ویسل ریپ چلوئی تھی وہاں سے ہیماٹوما ہوا تھا اس کی وجہ سے ہم کیونکہ باکسر یا کیولی فلوریر ہو گیا ایکسٹرنل ایکسٹرنل ایکسٹرنگ میٹرز مطلب جو آپ کے کان کی جو باہر سے آپ کو نظر آنا ہے کہ ایکسٹرنل ایکسٹرنگ میٹرز لمبی سی لائن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو یہ دیکھیں یہ سارے کسا رہا ہے ایکسٹرنل ایکسٹرنگ میٹرز یہ جو اس راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ایگزیمنیشن اس کے علاوہ ٹمپیننگ میمرین یہ جو یہاں پہ ایک میمرین ہے تا پردہ جسے ہم کہتے ہیں کان کا اس کو جو ایگزیمنیشن کرنے کے لئے آٹوسکوپی کی ایگزیمنیشن ہوتی ہے اب یہ اس میں کیا تھا ہے ایڈلٹ میں کیا تھا ہیلکس پولڈ پوسٹیرو سپیریرلی ٹھیک ہے جو اس کا ہیلکس پیچھے کی طرف اور اوپر کی طرف پوسٹیرو سپیریرلی یہ تھوڑی سپیریرلی نظر آ رہی ہے اس کو پوسٹیرو سپیریرلی یوں کر کے کان کو پکڑ کے پھر آٹوسکوپ کے ذریعی دکھا جاتا تاکہ یہ کلیر جو ہے نا بلکل ایک سی دارستہ میں نظر آ جائے دمومت ریڈیوز کرتا ہے کرویچر آف دی ایکسٹرنل کی ایڈلٹیس یہ مطلب یہ والے جو کرویچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کم کرتا تاکہ اچھے سے ہمیں نظر آ جائے چیزیں اور اس کے علاوہ کیا کہتا ہے فیسائلٹیٹنگ انسرشن آف دی اوٹوسکوپ اگر میٹس اس اٹرائیٹنڈ بائی پولنگ ایوریکل انفیرو پوسٹیریلی پروائیڈ انفرمیشن آباؤ تینڈر نیس آف دی انفرامیشن آف دی ایوریکل آرمیٹس سو سمپل نیکسٹ ہے اوٹائیٹس ایکسٹرنہ اوٹائیٹس ایکسٹرنہ کیا ہے اس کے اندر ایکسٹرنل اوٹائیٹس ایکسٹرنہ اگر یہ بھول جائے تو اس کے اندر اوٹائیٹس ایکسٹرنہ یہ کیوں ہوتا ہے عموماً جو سوئیم پول میں نہاتے ہیں سوئیمر ایئر اسے ہم دوسرا نام کہتے ہیں وہ اپنے کان کو صاف نہیں کرتے خوشک نہیں کرتے جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو وہاں پہ گروہ کر جاتے ہیں جہاں پہ موائسٹر رہا ہے وہاں پہ بیکٹیریا ہوگا کون سا سوڈو مناس بیکٹیریا ایٹ پروڈیوز کرتا ہے ایچنگ دین پین ایکسٹرنل میں سو سیمپل ناکس جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اوٹائیٹس میڈیا اوٹائیٹس میڈیا نام میں کان ہے جو گیا اس کے اندر میڈیا کے اندر جو ہوتا ہے نا میڈل ایئر کا جنر انفیکشن ہوتا ہے مطلب پاس ہو گیا یا فلوڈ ان دی ایئر ہو گیا دی ایر میں سپرد فرام دی نیزو فیرنکس تو ہو دی ایوڈیٹی ٹیوب ہو گیا مطلب ناک اور فیرنکس کے درمیان جو ہوتا ہے نا وہاں سے ایوڈیٹی ٹیوب کی طرح جو فلوڈ ہے یا وہاں کان سے آپ کو پتا ہے کہ دوائی کچھ لوگ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں گلے میں محسوس ہوتی ہے وہ نیزو فیرنکس کی درمیان اور جو ایکسٹرنل ایوڈیٹی ٹیوب ہے اس کے درمیان ایک راستہ ہوتا ہے دونوں کو ملاتا ہے کان میں جب دوائی ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں گلے میں ملے لاغری ہے دوائی وہ یہی ہے کہ جو ٹیوب ہے نا ٹھیک ہے میڈل ایئر انفیکشن بھی وہی سے ہی ٹریول کر کے ٹھیک ہے نیزو فیرنکس تک جا رہا ہے یا پھر نیزو فیرنکس سے میڈل ایئر تک جا رہا ہے مطلب گلے کا انفیکشن ہے تو وہ کان بھی اس کا ذرد کرے گا یہ ہوتا ہے نا اسی طرح تو یہ وہی کنڈیشن ہے بندہ بہرہ ہوگا ہے ٹیمپینک میں ملین بکم ریڈ ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں گے اوٹسکوپ کے ذریعے تو ریڈ نظر ہے پنسر میں ایئر پوپنگ ہوگیا ایمبر کولارڈ بلوڈی فلوڈ میں ایبزورٹ ہوگیا مطلب اس کے کان سے جو ہے نا پیپس ہی نکلتی رہے گی یا پھر بلارڈ بھی کبھی کبھی ہے پرفوریشن آف دی ٹیمپینک میں ملین کیا ہوتا ہے جو بھی ٹیمپینک میں ملین ہے اس کی جو پرفوریٹ ہے مطلب پھٹ جانا اس کا جو ہے نا وہ فارن بارڈی کوئی نہ کوئی اس نے پینسل بچا ہے وہ اپنے کان میں یوں کر کے پینسل مار رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھٹ جائے گی یا پھر اس نے کوئی بھی انفیکشن ہو گیا ٹھیک ہے ٹراما ہو گیا چھوٹ لگی ہے یا اکسیسی پریشر ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب زیادہ تیř ہارن سن لیا hasne اب کیا ہوگا پاس جو تھا میڈلیuge پییسر نہیں ہو گی پیاج اور ویڈیو ویڈیو stop مطلب مطلب اور ڈیو ڈیو ہوں میسٹرائیڈ کہاں پہ ہوتا ہے میسٹرائیڈ فور امن جو ہے وہ بلکل کان کے پیچھے ہوتا ہے اگر میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا دوں یہاں پہ یہ والا یہ دیکھیں کان کے پیچھے کچھ لوگوں کے نا جو پھولی ہوئی آپ کو جگہ نظر آتی ہے تو یہ سارے کے سارے میسٹرائیڈ ڈائیٹس ہے اوکے ہو گیا اگر اپنے کان کے پیچھے دیکھیں تو کچھ لوگوں کو وہاں پہ پھولی ہوئی چیز نظر آتی ہے نیکس جو ہے وہ کہہ رہا ہے انفیکشن میں سپریٹسپیرل ہوئی میڈل کرینیل فوساگ سار کے اوپر جا سکتا ہے پیٹس چلٹر میں اوٹائٹ اوٹیوم لائٹس آف دی ٹیگمنٹ ٹیمپین آئی تک جائے گا پھر فیشن نرس شوڈ بھی پریزارڈ دیورنگ سردری ہوگی اس کو جو ہے نا وہ کیونکہ کان کے بالکل پاس جو ہے نا وہ آپ کے فیشن نرس کا میں نے روٹ آلیٹ ڈسکر کیا تو فیشن نرس گزر رہی اس کو بچانا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کا آپریٹ کرویں ہون پوائنٹ ٹو ایکسس ٹیمپینک ای انٹرم ہو گیا انٹرم کے ذریعے وہ کہہ رہا ہے جو ہم نا ٹیمپینک میں مرہنے تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ کی پیٹر سپارٹ آف ہے تیمپورل بون یہ تیمپورل بون کانپٹی والا ہاں پیٹر سپارٹ ہی تھا وہاں پہ جو ہے آپ کو ایک انٹرم نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے کہہ رہا ہے کہ ہم جو نا ٹیمپینک میں مرہنے تک پہنچیں نیکس ہے فرنجیو ٹیمپینک ٹیوب مطلب فیریکس اور ٹیمپینک کے درمیان ایک ٹیوب تو انفیکشن پاس پرام نیزو فرنکس تو ٹیمپینک کیاوٹی یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا ہے جو دوبارہ ہیں ٹیوبیز بلوکٹ بائی اور اس کی بلوکنگ کے بارے میں کہ وہ موکس میں برین جو لوگ کان صاف نہیں کرتے ان کا موکس جو ہے نا اس بلوکٹ بائی سویلنگ آفیٹس جو موکس میں برین انفیکشن ہوگی تو وہاں پہ موکس میں برین جو ہے نا وہ سویل آپ ہو جائے گی جو بلوکٹ کر دے گی انفیکشن اور کول اور کارٹیز آرین ایپوزیشن آفٹر بلوکٹ ایر ایس پریزنٹ ایس ابزارڈ ان دی بلوڈ ریزلٹنگ لو پریشن مطلب وہاں پہ بلوکٹ ہوگی یہ نا یہ ٹیوب ہے نا یہاں پہ وہ میبرین جو ہے نا وہ انفیکشن ہے جہاں پہ اب جو بھی ایر ہے نا وہ بلوکٹ ہوگی وہ ابزارڈ ہو جائے گی یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ کان کے در پریشن بہت کام ہو جائے گا اس کو پھر پریشن کام ہوگا تو اس کو سننے میں دفشواری ہوگی سمجھ رہے ہو نا میری بات تو ہیرنگ اس کی ایفیکٹڈ ہوگی نیکسٹ ہے ہائیپر اکیوزیس جو بھی ہے اکسیسیو ایکیوڈنٹس آف ہیرنگ مطلب وہ تھوڑی بھی سی بھی آواز سے بہت تیز نظر آئی گی مطلب ہم آرام سے بول رہے ہیں وہ کہیں گا کیا کہا رہے ہوتے ہیں انچی کیوں چکے چلا رہے ہو حالانکہ بندہ آرام سے بول رہا ہوتا ہے ہائیپر اکیوزیس ہو گیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے پریشن بھی سٹیپیڈیس ہو گیا مطلب آپ کے میڈل ارکے اندر جو تھے نا سٹیپیڈیس اور ٹینسر ٹیمپیڈیس ہی مسئل ہوتا ہے نا جو سٹیپیڈیس مطلب ہے نا اس کی پریلیسی ہو جاتا ہے جس میں مومن کروانی ہوتی ہے مطلب سٹیپیز بون کو نا ریزلٹنگ فرام لیا نا اپ دی فیشل نرڈ ٹھیک ہے مطلب سی سیون نرڈ جو تھا اس کے لیے نارمیلی ٹیمپیڈنگ مسل ڈیمپ لارچ وائبریشن آف دی ٹیمپیڈنگ می برین سو سمپل نیسٹ ہے موشن سکنیس جو ہوتا ہے نا اسے موشن کا ڈس آرڈنیس بیٹوین دی موشن سکنیس کیا ہوتا ہے مطلب کان کے اور ویزل سٹیمولیس کے درمیان ایک ڈسٹیمولیس ہے جسے ہم اسے چل چال کے جا رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کس طرح بچا رہا ہوں اسے سٹیمولیٹ نہیں ہو رہا اوٹو سکلیروسیز اوٹو میں کیا ہے جہاں بھی اوٹو کا لفظ آجا ہے وہ کان سے ریلیٹیڈ ہے اب نارمل بون یہ ہے نا سٹیپیز اور اوال وینڈو جو ہے نا یہاں پہ آپ کو اس رہ گرام میں اگر نظر آ جائے بیلس گیا انکس ہو گیا اور یہ سٹیپیز بہونا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اوال وینڈو ان دونوں کے درمیان ایک نئی ہڈی کا بن جانا وہ ہم کہلاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اوٹو سکلیروسیز ہو گیا جس کی وجہ سٹیپیز اپنی ہڈ پہ تچھی سے نہیں کار پہے گا جس کی وجہ سے ڈیفنیس ہو جائے گی کانڈکٹیو ڈیفنیس ہو گیا کانڈکٹیو ڈیفنیس نے کیا ہے کانڈ بائی ڈیفیکٹنی جس ساؤنڈ کنڈکٹنگ اپریٹس ہو گیا سچ ایز ایڈوٹیو میٹس ایر ڈرم یا او سیکلز ٹھیک ہے مطلب کہ کانڈکشن کے اندر کوئی نہ کوئی یہاں سے مسئلہ ہے یا تو ایڈوٹیو ٹیوب کے اندر یا او سیکلز کے اندر یا پھر ایر ڈرم مطلب جو کان کا پڑتا ہے نا جسے ہم ٹیمپیننگ بھی بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کانڈکشن ہی نہیں ٹھیک ہو رہی نیورل اور سنسو نیورل ڈیفنیس یہ دوسری ڈیفنیس ہے ایک ہے کانڈکٹیو ڈیفنیس ایک ہے سنسو نیورل ڈیفنیس اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر نرم اب انبال ہے نیورل ہے نا تو نرم سے انبال ہے اس کے اندر سارے کا سارا افیکٹیڈ ہوگا نیورل ہے اس کے اندر کیا ہے لاؤس آف بیلنس ٹھیک ہے یا انڈولیمفیٹک یا لیبرینٹ ہائیڈروپس ان کے تین نام ہیں انڈولیمفیٹک یا لیبرینٹ ہائیڈروپس کریکٹرائز بے لاؤس آف بیلنس ٹھیک ہے مطلب اسے بیلنس نہیں رہے گا ٹیٹنائٹس مطلب اس کو کانوں میں رنگنگ سی نظر آئے گی مطلب کوئی نہ کوئی بجھا رہا ہے کچھ کانوں میں رنگ آف دی ایئر یا بزنگ ان دی ایئر ہوگا پروگریسیو ہیرنگ لاؤس ہو جے گی رزلٹ فرم ایکسیسیو انڈولیمف پروڈکشن اور بلاکی جب دی انڈولیمفیٹک ڈکٹ ہوگا بلوننگ آف دی کوکلیر ڈکٹ یو ٹریکن اڈ سیکیول کاز بائنگریز انڈولیمف کریکٹرائز بائی سائن بلوننگ آف دی ایر بلوننگ آف دی ایر ہائی ٹون ڈیفنیس کیا ہوتا ہے اکر ان دی ورکرز ہو آر ایکسپوزز تو دی لاؤس آئیں ہائی ٹون ڈیفنیس وہی ہے کہ جو فیکٹریوں پر گہرہا میں جہاں پر شور بہو جائے تھا وہاں پر کام کرتے ہیں ان کے دیفنیس ہو جاتی ہے ڈونٹ ویر جو ہاں ان کو چاہیے ایر مفت جو دینا وہ پہنا کرے ایر مفت جو دی جنریٹی چینجن دی سپائرل آرگن سو آٹوٹک بیرو ٹراما بیرو ٹراما بیرو کا لفظ کام پر یہ ہے پریشر سے ریلیٹیڈ آرہا کچھ آپ کو ہو گئی ہوگی اس کے اندر کیا ہے کاش بھائی ایم بیلنس ان دی پریشر ہو گیا بیٹوین تی سراؤنڈنگ ایر اینڈ ایر کان اور ہوا کے درمیان میڈل ایر کے درمیان ایم بیلنس ایک تھران کا اکرین دی فلائرز اینڈ ٹرائیور موسٹی ڈرائیورز کے انسر جو دینا یہ ہو جاتا ہے وہ جو تیز شیشے کھول کے گاڑیاں چلاتے ہیں تو کانوں میں تیز تیز ہوا گزرتی رہتی ہے تو وہ بیریشن ایم بیلنس ہو جاتی ہے سیم کہتے ہیں آٹک بیرو ٹراما سو سیمپل تو گا یہ تھا سارے سارے ایر سینیڈ ایر نیکسٹ میں نیک کر رہا ہوں جلدی سے آجا گئی ویڈیو